السلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم سے دوستو اگر آپ ایک جوب ہولڈر ہیں اور آپ اپنے گھر کی ہوم اپلائنسز لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایڈ تر ٹیم اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ آپ اکٹھی پی کر سکے اور آپ ویڈاؤٹ اینی انٹرسٹ آپ کوئی بھی ہوم اپلائنسز کی چیز لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے اگر آپ نے اے سی لینا ہے اگر آپ نے ایلی ڈی لینا ہے اور ایئر کورل لینا ہے تو آپ کو ڈیفنیٹی کریڈٹ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے اب کریڈٹ کارڈ کس بینک کا سب سے اچھا ہے اور زیرو مارکا پہ کس بینک کے تھو آپ کو مل سکتا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور آگے شیئر بھی کر لیجئے چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو پاکستان میں بہت ساری بینکس ہیں جو کہ کریڈٹ کارڈ کی فیسیلیٹی پروائیڈ کر رہی ہیں جن میں جو ٹاپ فائف کی جو بینکس ہیں ان کی میں کریڈٹ کارڈ کی بات کروں گا کیونکہ یہی کریڈٹ کارڈ ہمیں جو ہے سب سے کم مارک اپ یا زیرو مارک اپ پے کریڈٹ کارڈ کی مدد سے ہم لوگ بہت ساری ہم چیزیں گھر کی ہوں اس کی جیزیں پرچیز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلے نمبر پہ جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ایم سی بی بینک کا ایم سی بی بینک کا جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ ہمارے لیے موسٹ ویلیوبل کریڈٹ کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ کا دونوں آپ کو پتا ہے ڈیبیٹ کارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بینک کے اندر جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جتنے آپ کی پیمٹ پڑی ہوتی ہے اماؤنٹ پڑی ہوتے ہیں وہ آپ اس میں سے ویڈڈوہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ انسٹالمنٹ میں کوئی بھی چیز پرچیز نہیں کر سکتا ہے جبکہ کریڈٹ کارڈ میں آپ کے جو اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتا ہے بینک آپ کو ایک لیمٹ دیتا ہے ایک لاکھ کے لیمٹ دو لاکھ کے لیمٹ تین لاکھ کے دس لاکھ تک لیمٹ دیتا ہے اگر آپ کی سیلری اچھی ہے تو آپ کی جو اماؤنٹ لیمٹ ہوگی وہ انکریز ہوگی اگر سیلری لیس دن ففٹی تھاؤنٹ ہے تو اماؤنٹ لیمٹ بھی کم از کم ایک لاکھ روپے پیر ہوگی تو ایم سی بی جو ہے اس کا جو ٹرمز اور کنیشنز ہیں وہ بھی بہت ہی آسان ہے جس میں آپ کو سب سے پہلے ایم سی بی میں اکاؤنٹ کلوانا پڑے گا سکس منت تک آپ کو ٹرانزیکشنز کرنے پڑے گی یعنی کہ جو آپ کی اکاؤنٹ سیلری ہوگی آپ کے ایم سی بی کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے جہاں بھی آپ جاپ کرتے ہیں اگر آپ بزریس مین ہیں تو آپ ہر منت اس کے اندر ڈیپاؤزٹ کروائیں گے سکس منت کے جب سٹیٹمنٹ بن جائے گی اس کے بعد آپ جو ہے کریٹر کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں تین کارڈ ہوتے ہیں سیلور گولڈ اور پلانٹینہ یہ تین کارڈ ہیں اس میں ایک لاکھ دو لاکھ اور اپ ٹو ٹین لاکھ تک ٹین لیکس تک جو اس کی جو لیمٹ ہے پہلے نمبر پہ ایم سی بی کا آ جاتا ہے اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں یہ سارا پروسیجر آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اور چلیے بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ یو بیل بینک کا آ جاتا ہے یو بیل بینک کا کریٹ کارڈ بھی اس کا سب سے کم مارک اپ ہوتا ہے یا زیرو پرشنٹ مارک اپ ہوتا ہے اگر آپ ویڈن ٹویلیرز کی رینج میں لیں گے یا ثری منس یا سکس منس کی رینج میں اگر آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو یو بیل دوسرے نمبر پہ اچھا کریٹ کارڈ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد تیسے نمبر پہ اگر ہم بینک کی بات کرتے ہیں تو تیسے نمبر پہ ہمارے پاس جو بینک آ جاتا ہے وہ آپ کے پاس سیلک بینک آ جاتا ہے سیلک بینک بھی کریٹ کارڈ کی جو فیسیلٹی وہ بھی دے رہا ہے اس کا بھی جو ہے بہت ہی کم مارک اپ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا بھی جو ٹرمز اینڈ کنیشن ہے سیم لائک دیٹ پریویس بینک سے ہیں اس کے بعد جو فورت نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے فورت نمبر پہ ہمارے پاس بینک آ جاتا ہے فیسل بینک جو فیسل بینک ہے اس کی بھی جو ٹرمز اینڈ کنیشن ہیں سیم ہے کہ کس طرح بنوانا ہے وہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس میں بھی آپ اگر آپ سکس منس، تھری منس اور ٹویل منس کی رینج میں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کا کم مارک اپ ہوگا لیکن اس کا مارک اپ ضرور ہوگا تو اس کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس کے بعد پانچوں نمبر پہ جو بینک آتا ہے وہ بینک الفلا آ جاتا ہے بینک الفلا کے جو بھی جو مارک اپ ریڈز ہیں تو دوسری جو تری منس، سکس منس، ٹویل منس کی رینج میں اگر آپ لیتے ہیں تو جو بینک الفلا کا الفا مال ہے اس کے اندر سے اگر آپ بارہ منس کی رینج میں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو آپ کو zero markup میں ملے گی یعنی کہ جتنے بھی بینک سے اگر ان کا اپنا الفا مال ہے یعنی کہ ان کی ایپ میں جا کر اگر آپ کوئی بھی چیز purchase کریں گے تو آپ کو 12 منس میں zero markup پہ دیتے ہیں اگر آپ ادر ویب سائٹس پہ جا کے جیسے کہ دراز.com ہے یا پھر price.com ہے اور بھی بہت ساری ویب سائٹ ہے اس پہ اگر آپ کوئی چیز purchase کرتے ہیں جیسے ویکلز ہیں موٹ سیکل ہیں کاریوں کی ویب سائٹس اس میں purchase کرتے ہیں تو اس میں آپ کو markup لگ سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی الفا مال سے purchase کریں دوسری مال سے purchase کریں گے تو آپ کو markup دینا پڑے گا تو یہ پانچ بینکس تھیں جن کے آپ credit card کے طرف جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس lump sum amount نہیں ہے آپ by month pay کرنا چاہتے ہیں دوسرا credit card کے سب سے بڑی سوہلہ جے بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اپنے گھر کا bill pay کر سکتے ہیں next month آپ اس کو pay کر دیں گے within 45 days کے اندر آپ نے bill clear کرنا ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی charges نہیں ہوتے free ہوتے بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر month آپ نے پانچ سے دس ہزار پی کی کچھ نہ کچھ transaction ضرور کرنی ہوتی ہے جو کہ ہمارے لئے پڑا سا آنے کہ ہم نے گھر کے بجلی کے bills pay کرنے ہوتے ہیں mobile charge کرنے ہوتے ہیں internet کا bill بننا ہوتا ہے utility bills ہوتے ہیں each and everything جو کہ اگر ہم گھر کی ضروریات کو ہم نے ویسے بھی market سے purchase کرنا ہوتا ہے payment کرنی ہوتے تو ہم کیوں نہ credit card کے تھو apply کر لیں اور اگر آپ کو گرمیوں کے season میں AC کی ضرورت پڑتی ہے LED کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی ہم ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پرمت کے تھو ہم اس کو at a time کٹھا purchase کر ہم اس کو کر سکتے ہیں تو دوستو یہ پانچ banks تھے Pakistan کے اندر top کے banks آتے ہیں جن کو آپ utilize کر سکتے ہیں credit card کے تھو اور debit card کے تھو تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو subscribe کر لیں اور گھنٹی کا button ضرور دبائیں تاکہ latest ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے next ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ